مفتی طارق مسعود فیمس سکولر مفتی طرف سے بقاعدہ پرمیشن مل گئی ہے بیانات کی وہاں کے جو محکمہ عقاف ہے اس کی طرف سے بقاعدہ پرمیشن مل گئی ہے تو ان ساتھیوں نے مجھے اسرار کیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں تاکہ امان میں جو لوگ ہیں ان کو پتا چل جائے اور وہ بیانات میں جمع بولو نہ کیا ہو سکیں تو اس لیے اعلان کر رہا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں کر رہا ایک صاحب نے میرے ہونگ کانگ میں لائف کوری دکھائی تو کسی تفسرہ کرتا ہے ایسا لگ رہا ہے دنیا زندگی پہلے دفعہ ہونگ کانگ گئے ہیں غریب آدمی کے پاس ایک دم پیسہ آ جا تو وہ ایک دم جیکٹیں پہنے کے یوں گھوم رہا ہوتا ہے تو ہر اور چیز دکھا رہا ہے تو میں کسی دوسرے ملک میں جا کے جب کوئی لائف کوریج کرتا ہوں تو اس میں کوئی سبق کی چیز ہوتی ہے تو وہ دکھا رہا ہوتا ہوں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کہاں گیا ہوں ہونگ کانگ کوئی ٹھیک ہے بہت اچھا ملک ہے اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے شو مارے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اور شو مارنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آدمی وہ فیس بک پہ ڈال دیں تو شو مارنے کے لئے نہیں ہے نیتوں پہ ڈاکا مت ڈالا کرو تو کوئی اور یہ مجھے تجربہ ہوا ترکی جا کے ترکی میں جب ہم نے لائف کوریج کی وہاں کے تاریخی مقامات دکھا ہے تو بڑا لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اب تک لوگ کہنے بہت فائدہ ہوا تھا تاریخی چیزیں پتہ چل گئیں تو اب کہیں سفر ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی کہیں کوئی عبرت جیسے ہونگ کانگ میں اسلام کتنی تیجزے پھیل رہا ہے جہاں بھی مجھے اس قسم کی کوئی چیز ملی تو میں نے وہ فوراں لائف دکھا دی کہ لوگوں کے حوصلے کیا ہوں بلند ہو کہ یار یہ صفائی ستھرائی بے انتہا ہے وہاں پہ تو میں وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا پتھروں میں میں نے دکھایا کہ یار ایک ٹوفی کا پنی نظر نہیں آ رہی یہاں ساحل سمندر جو ہے ہی تفریحی مقامات تو ہمارے ہاں بھی کیا حالات ہیں آپ جا کے دیکھو ساحل سمندر ساحل سمندر پہ لڑکیاں دیکھنے نہیں کیا تھا میں الحمدللہ اور جس وقت پہ گیا وہاں پر خواتین بھی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اور اگر پھر بھی کوئی آ گیا تو بھائی اللہ نے مرد کو یہ تھوڑی کہا ہے کہ کہیں بھی نہ عورتیں تو ہر جگہ ہی ہیں نا ہاں آپ اگر تاریخ روڈ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو یا لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو یہ آپ کی دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے اب کوئی بھی تاریخ روڈ پہ گھوم رہا ہے آپ کو یہاں کیوں گھوم رہے مولی صاحب یہاں مقامات دنیا میں جہاں بھی آپ جاؤ گے کچھ نہ کچھ وہ تو جب تک اسلامی حکومت نہیں آتی یا تو پھر گھر میں ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے اسے نالج ہوتی ہے دنیا کی معلومات پتہ چلتی ہیں اور ویسے بھی میرے بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ساحل سمندر پہ لڑکیاں ہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر مولی صاحب کے ساتھ تھوڑی جائے گا وہ اور لائیو کوریس تھوڑی وہ تو چھپڑ میں جائے گا اور پتھلی گلی سے نگلے گا وہ چاہے گا کسی کو پتہ ہی نہ چلے وہ آناؤنس تھوڑی کرے گا وہ لائیو کوریس تھوڑی دے گا تو وہی بات ہے کہ مصبت سوچو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا نیگیٹیو کی کوئی انتہا نہیں ہے اور لوگ شو بھی مارتے ہیں اس میں ایسا بھی کرتے ہیں مگر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے حال کو جا کے ٹٹولیں تو وہ تفریحی مقامات میں جو فائدے کی چیز ہوتی ہے یہ کوئی دھونکون کی صفائی بے انتہا میں کہہ رہا ہماری قوم بھی کاش اسی طرف آ جائے میں نے ائرپورٹ سے پہ جاتے ہوئے ایک منظر دیکھا کہ فٹپات پہ ایک کتے نے پوٹی کر دی جب اس نے پوٹی کی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ فٹپات پہ گند ہو گیا تو میں نے کہا یار یہ ایک خاص کا تنگا بھی مجھے کہیں فٹپات پہ نظر نہیں آیا تو یہ اتنا بڑا گند کا کیا ہوگا تو میں حیران ہوا ایک خاتون نے ٹیشو پیپر نکالا اس پوٹی کو صاف کی ہے میں اس کی لائیو ویڈیو بنانے والا تھا مگر میں نے کہا پبلک کتے کو نہیں دیکھے گی اور پوٹی کو نہیں دیکھے گی خاتون کو دیکھے گی اور دیکھ تو وہ ویسے ہی رہے ہیں یعنی جان کر نہیں بزاروں میں نظر پڑ رہی ہے کوئی نیٹ پر پروگرام دیکھتے ہیں کوئی نے کوئی تصویر آئی جاتی ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا میرے خلاف ایک کلپ آئے گا اس نے ہونگ کونگ کی عورت ہمیں دکھائی حالانکہ میں عورت نہیں کتہ دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی پوٹی دکھا رہا ہوں اب عورت زمناً آ رہی ہے تو آپ تھوڑا خود نظر کی حفاظت کر لو لیکن میں نے نہیں بنائی حالانکہ بڑا سبق تھا اس میں میں نے نہیں بنائی میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے بھائی یہ ایفورٹ نہیں کر پاؤں گا پھر کلپ پھیک کلپ آئے گا وزادی بیان تو میں نے لوگوں نے بھائی نے خود دیکھ لو جیتنا دیکھنا ہے یعنی کتے کو اس کو نہیں تو وہ پھر پوٹی اس نے اٹھا کے اور ڈس بین بھی اس کی الگ بنی ہوئی ہے بلی کی پوٹیوں کی اورنج کی اور پھر کمال کی بات ہے کہ پانی اس پہ ڈال کے اس کو بقاعدہ رگڑائے اس نے آج کل تو بعض خواتین سب نہیں گھر میں بچہ پوٹی کر دے تو یہ کچھ نہیں ہو سب نہیں بھائی کچھ چند دیکھ اتنی صفائی نہیں کر رہی چند دیکھ تو وہ بقاعدہ صاف کی تو میں نے پھر بعد میں پوچھا میں نے کہا یار اتنے نیک کیسے پیدا ہو گئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ قانون بہت مضبوط ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر یہ نہ اٹھاتی تو اتنا بڑا جرمانہ ہوتا نا اس کے اوپر اس کی نسلوں کو یاد رہت تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومت چلو قانون کی مضبوطی ہو یا کسی بھی طرح سے لوگوں میں ایک آویرنیس تو پیدا ہو گئی نا ملک تو صاف ہو گیا ہمارے ہاں جو طالب علم تکبیر اولہ جس کی فوت ہوتی تھی جامعہ میں قانون تھا وہ پانچ روپے صدقہ کرے گا یا دس روپے اور وہ صدقہ پھر غریبوں پہ ہی خرچ کیا جاتا تھا اس کی اجازت تو اس سے تکبیر اولہ سے کسی کی نماز نہیں چھوٹتی تھی تو ہمارے ایک استاذ نے بتایا دیکھو ہمارے ہاں سب تکبیر اولہ سے نماز پڑھتے ہیں انہیں کہا یہ تو پیسوں کی جرمانہ لگ رہا ہے نا اس لیے تو انہیں کہا بھائی کچھ بھی لگ رہا ہے لیکن نماز تو ہو رہی ہے نا یہ بھی تو ایک مصبت چیز ہے چلو سزا کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب کو نماز پہ تو لے آئے پھر وہ پیسے واپس طلبہ کوئی دے دیے جاتے تھے وہ مالی جرمانہ شریعت میں جائز نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے تو اسی طرح قانون مضبوط کر کے یا کسی بھی طریقے سے ملک تو صاف کر دیا نا تو ہم بھی تو انسان ہیں ہم ایسا قانون کیوں نہیں بناتے ہم کیوں مضبوط نہیں کرتے ہم کیوں اپنی آگے اولاد کو تربیت نہیں دیتے ہمارے تو مذہب میں صفائی کیا ہے نصف ایوان ہے تو کوئی بھی ایسی تحریک چلا کرے صفائی کی حکومت چلا رہی ہے کوئی بھی چلا رہا محلے والے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں تو صفائی سے ہی کسی قوم کا جب بھی کسی گھر جاتے ہیں سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں نا ساف ستر ہے یا نہیں باقی چیزیں تو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ